اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے خریر سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اچھے اچھے پودے اگا رہے ہوں گے آج 21 جنوری ہے اور موسم تو بھی تھنڈا چل رہا ہے لیکن اس تھنڈے موسم میں ہم نے گرمیوں کی شجدکاری شروع کی ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی گرمیوں کی جو سبزیاں اور پھول ہیں ان سے بھربور فائدہ اٹھا سکیں ابھی میں نے یہ گڑا بنایا ہے تو یہ روٹی بنانے والا تدور نہیں ہے بلکہ آج لگانے لگے ہیں پمکن کے سیز پمکن گرمیوں کے ایسے پودے ہیں کہ یہ سب سے پہلے لگائے جاتے ہیں اور ان کی جو بیلیں ہیں یہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں ان کو بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے ابھی میرے پاس جو ویرائیٹی ہے جو میں لگانے لگا ہوں یہ زوکا بٹرنٹ سکواش ہے یہ پمکن سکواش کی ویرائیٹی ہے بیل والی ویرائیٹی ہے اور بہت ہی اچھا اس پہ یہ ٹیسٹی اس کا فروٹ ہوتا ہے مزے کی ویرائیٹی ہے اور یہ ہماری پیوڑ دیسی ویرائیٹی ہے بہت مزے کا پینٹھے کا حلوہ بنتا ہے اب کیونکہ جو پمکن ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے میں نے یہ گڑا بنایا ہے اس پہ اب ہم مکس کریں گے کمپوسٹ میرے پاس پڑی ہے ساتھ میں مپس بھل مٹی پڑی ہے یہ دونوں چیزیں اس کے اندر مکس کریں گے اور پھر اس میں ہم اپنی سیڈلنگ کریں گے اور ابھی کیونکہ ٹھنڈ چل رہی ہے تو سیڈز سپراؤٹ ویسے تو نہیں ہوں گے ان کو پھر سپراؤٹ کرنے کے لیے ہم ان کے اوپر یہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ شیٹ سے ان کو کور کریں گے اس کے اندر جب ہیٹ بنے گے تو انشاءاللہ ہمارے جو سیڈز ہیں وہ سپراؤٹ ہو جائیں گے کیونکہ پمکنز کو بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے اس لیے ہم اس میں اچھے مقدار میں کمپوسٹ مکس کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو پلانٹس ہیں ان کی نیوٹرنس کی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے تو ابھی میں اس کو بھرتا ہوں اور پھر اس میں اگلا پروسیس کرتے ہیں گڑے کو میں نے بھر دیا ہے اس میں دیکھیں گے یہ درمیان والی جگہ میں نے اوچھی رکھی ہے تو اس کا بھی میں کوئی بتاتا ہوں گے میں نے کیوں اوچھی رکھی ہے اس میں بھی سیڈز لگائیں گے تو اس والے گڑے میں میں لگانے لگا ہوں زوکا بٹنر سکواش کے سیڈز یہاں پہ ابھی میں تین سیڈز لگاؤں گا اور پھر جب وہ گروہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ آگے تین میں پودوں کو بڑھنے دیا جائے یا اس میں کم کیے جائیں سو یہ زوکا بٹنر سکواش کے میں پاس سیڈز ہیں تو پمکن جو ہوتے ہیں ان کے بیج بڑے ہوتے ہیں اس لیے نسبتا لگانے یہ آسان ہوتے ہیں سمپلی ہم اس طرح سے تین بیج یہ دیکھیں کہ اپنے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ رکھیں گے اس طریقے سے یہ میں نے تین میں ہلکا سا بلکل ہلکا سا ان کے اوپر یہ اس طریقے سے مٹی اوپر ان کے کر دیں گے یہ ماشاءاللہ سے ہمارے بیج جو ہے وہ لگ چکے ہیں ہلکا سا ان کو میں پریس کروں تاکہ بیج اپنی جگہ پہ قائم ہو جائیں یہ دیکھیں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مٹی اس سے باہر نکلی تھی اس کے ساتھ اس کی کیری سی ایک بنائیں گے پانی اس طریقے سے لگائیں گے کہ ہمارے جو پانی کا لیول ہے وہ یہاں تک آئے اس جگہ تک اور جو سیرز ہیں درمیان میں ان کے اوپر بانی نہ آئے اسی لیے یہ درمیان سے میں نے جگہ اوچھی رکھی ہے اس سے یہ ہوگا کہ نمی جو ہوگی وہ سیرز تک چلی جائے گی کیونکہ یہ مٹی ابھی ہم نے نئی بھری ہے یہ اندر سے بلکل نرم ہے اور انشاءاللہ اس نمی میں جو بیج ہیں وہ ہمارے پھر اچھے ہو گئیں گے سو اس میں جو مٹی ہماری اس سے باہر نکلی تھی اس کے ساتھ اس طریقے سے ہمیں اس کی بانڈری بنائیں گے درمیان میں تھوڑی سی جگہ بچائیں گے جہاں پانی کھڑا ہو سکے سکواش پمکن سکواش کو جتنا زیادہ پانی جتنے زیادہ نیوٹرنس ملیں اتنا یہ بڑے گروہ ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہنگری پود ہے اسے کہہ لیں کہ پانی بھی بہت زیادہ گرمیوں میں چاہیے ہوتا ہے اور نیوٹرنس یہ بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت میسیف بڑے ہو جاتے ہیں یہ دس دس فوٹ پندرہ پندرہ فوٹ ترکین کی بیلیں آرام سے چلی جاتی ہیں تو اس طریقے سے میں اس کی اردگرد کیاری بنا کے پھر آگے آپ کو دکھاتا ہوں سیڈز کے آس پاس بانڈری بنا دی ہے اب اس کو پانی لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر پلاسٹی شیٹ کا گورد کریں گے پانی اس میں انشاءاللہ اس طریقے سے لگا رہے ہیں کہ جو ہمارے سیڈز جہاں پر لگایا تھے ان کے اوپر پانی نہ جائے تاکہ وہاں پر جگہ نرم رہے سیڈز والی جگہ کو صرف نمی ملے اور وہاں پر پانی نہ جائے تو اسے انشاءاللہ یہ اچھے گروہ ہوتے ہیں اور اس کو میں اچھے طریقے سے پانی لگاؤں گا اور یہ جگہ درمیان والی ہم نے اونچی رکھے ہوئی ہے اس میں اس لیے کافی سارا گنجائش ہے کہ کافی سارا پانی اس میں کھڑا ہوگا اور یہ چیز پمکن کے پلانٹس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے جب آگے ان کی انشاءاللہ گروہ شروع ہوگی تو تب بھی ان کو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے سسٹم ایسا بنایا جائے کہ جس میں پانی جو ہے وہ زیادہ کھڑا ہو سکے خاص کر جب آگے گرمی والے دن آتے ہیں جو پمکن پلانٹس ہیں ان کے پتے بہت بڑے ہوتے ہیں ان کو پھر جب دھوپ لگتی ہے تو ان میں سے پانی کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ شاہ پانی اچھے لیول تک پہنچ چکا ہے اور اب جو سیز ہیں ان تک نمی انشاءاللہ رام سے پہنچ جائے گی تو اب میں یہ سٹاپ کروں گا یہاں پہ اور پانی لگانا اس کو اب اس کے آگے فردر پھر اس کی شیٹ وغیرہ لگاتے ہیں پولیتین شیٹ لگانے کے لیے یہ میں نے سٹکس لگائی ہیں ان کے اوپر اب ہاں اپنی ٹرانسپیرن شیٹ ڈالیں گے شیٹ آج کل کے موسم میں ضروری ہے کیونکہ موسم جو ہے وہ بہت تھنڈا ہے تو شیٹ کے اندر جب حبس پنتا ہے اس کی وجہ وہ دھوپ پڑتی ہے تو اس سے بیج ہو ہو ہیں وہ گرمیوں والے پھر انشاءاللہ سپروٹ ہونے لگ جاتے ہیں اس کو مکمل طور پر ہم کور کریں گے اس شیٹ کو ہم کلوز کر کے رکھیں گے پھر جب ہمارے انشاءاللہ سپروٹ ہونے لگ جائیں گے اس کے بعد ہم ان کو دن کے ٹائم پر ایک سای سے اوپن کر دیا کریں گے ہوا کے لیے تو یہ ویوز میتھر تھا پمکن کی سیٹ لگانے کا امید ہے کہ یہ آپ کو پسان آیا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ بھی اگر اپنے گھر میں پمکن لگانا چاہتے ہیں تو اس میتھر سے لگا کے ٹرائے کریں اس کی جو نتائج ہے انشاءاللہ نے چاہا تو پھر یہ فردر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور پھر آخر میں دیکھیں گے کیا یہ میتھر پمکن رگانے کے لیے بیسٹ ہے یا نہیں ہے اپنا بہت سا خیار رکھیں گے فیوز پھر بات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ